دلی آپکاری گھوٹالے میں کے قویتہ کی گرفتاری کے بعد اروند کیجریوال یعنی کہ دلی کے مخمنتری کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں کیونکہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس اس طرح کی باتیں خبریں آ رہی ہیں کہ کیجریوال کا نام اس میں سامنے آ رہا ہے ایڈی کے حوالے سے خبر ہے کہ نئی آپکاری نیتی سے لاب لینے کے لیے بڑی سادش رچی گئی تھی کیسی آر کے بیٹی کے قویتہ نے عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں اور سی ام کیجریوال کے ساتھ مل کر یہ سازش رچی تھی یہ ایڈی کے حوالے سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں آج بی جے پی پروکتہ سمبیت پاترہ نے کیجریوال پر جم کر حملہ بولا سمبیت پاترہ نے کہا کہ لگاتار بہانے بناتی رہی ہے عام آدمی پارٹی اور اروند کیجریوال نو سمن 18 بہانے کو لے کر پاترہ نے آروپ لگایا کہ کیجریوال سمبیتانک سنستاؤں کا اپمان کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے نیتا اسے بی جے پی کی شادش بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایڈی سی بی آئی جیسی سنستاؤں جانبوچ کر ان کے نیتا کو پرطارت کر رہی ہیں جبکہ آج ہی دلی کی ایک کورٹ نے منیش سعودیہ کی زمانت یاچکار رد کر دی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال فروری میں منیش سعودیہ کی گرفتاری ہوئی تھی یعنی ایک ورس سے زیادہ ہو گیا لیکن وہ ابھی باہر نہیں آسکے ہیں عام آدمی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ کیجریوال کے خلاف ایڈی کے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیجریوال بہانے بنانے کے بجائے پوچھتاش میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے جب ان کو اس بات کا وشواس ہے کہ ایڈی کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ پوچھتاش میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے بی جے پی پروکتہ سمبیت پاترہ نے ایک پرنس کانفرنس کی اور دلی کے سیم اروند کیجریوال کے اوپر تمام آروپ لگائے سنیے کیا کہا انہوں نے کبھی کبھی آشترے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے یہ سمن سممان ہوتا ہے آج وہ لوگ سمن سے بھاگ رہے آج وہ لوگ سمن کے نام سے ڈر رہے اور اس پوری خبر پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سماتا شہلیند مشرا ایک بار پھر سے جڑے ہوئے ہیں شلیندر بی جے پی لگاتار حملہور ہے اس خبر پر کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کو لگتا ہے کہ سمن جاری کرنے کو لے کر کے اور جو تمام چیزیں ہیں اس کو لے کر کے کیجریوال ایک بھرم کی استطیعی ایک جھوٹ کی استطیعی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ دراصل کیجریوال پیس نہیں ہونا چاہتے ایڈی کے سمن پر اور یہی وجہ ہے کہ تمام بہانے کر رہے ہیں اور کوٹ میں جا کر انہوں نے ایک طرح سے سمن کو اللیگل بتایا لیکن وہاں سے بھی انہیں نراسہ حاصل ہوئی اور جس طرح سے اب خود کوٹ نے کہا کہ آروپی کیجریوال جو یہ صد پریوک کیا ہے اس سے صاف جاہر ہوتا ہے کہ کیجریوال کہیں نہ کہیں اس پورے جس طرح بھوٹالہ ہے اس میں اس کے ماسٹر مائنڈ ہے یہ بی جے پی کا دعویٰ ہے اور کے قیتہ کی دفتاری کے بعد اس طرح کے تمام تفتہ سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے کیجریوال کے ساتھ بیٹھک کی گئی تھی کس طرح سے ان کے سنگیان میں پورا معاملہ تھا بی جے پی ہیں کہہ رہے ہیں کہ نو بار سمبن جب دیا اے ڈی نے اٹھارہ بہانے کیجریوال نے لگایا ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اربین کیجریوال کے طرف سے ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک منٹ کے لئے روکیں گے اور آم آدمی پارٹی کے گوپال رائے نے کیا کچھ کہا ہے اس پر وہ بھی اپنے درشکوں کو سناتے ہیں اگر اربین کیجریوال جو ہے سڑی انتر کاری تھے تو نو سمبن سے پہلے ان کو یہ گیان نہیں تھا آج اچانک گیان پیدا ہو گیا ہے کیونکہ ان کو اب لگ رہا ہے کہ کوئی راستہ نہیں بچا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس پہلے سمبن سے اربین کیجریوال جی ایک ہی جواب پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کس ایسے سے بلا رہے ہو اگر سڑی انتر کاری تھے تو پہلے دن کیوں نہیں جواب دیا اس کا مطلب کہ سڑی انتر بھاجپا کر رہی ہے اربین کیجریوال کو کسی بھی قیمت پر گرفتار کرنے ٹھیک ہے آپ نے سنا شہلیند انہوں نے کہا شہلیند بھاجپا کر رہی ہے جی دیکھیں بی جی پی یہی بات کہہ رہی ہے کہ دیکھیں سمبن کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے جاری نہیں کیا گیا ہے ای ڈی ایک سکچھم جات ایجنسی ہے کینڈری ایجنسی ہے یا پھر سی بی آئی ہو جب انہوں کی طرف سے ان ایجنسیوں کی طرف سے سمبن جاری کیا جاتا ہے تب کچھ تکھتے ہوتے ہیں کچھ باتیں سنگیان میں آتی ہیں اس کے بعد یہ جو ایجنسیاں ہیں وہ سمبن جاری کرتی ہیں اور جن کو سمبن جاری کیا جاتا ہے ان کی یہ جمعیداری ہے کہ وہ ایجنسی کے سامنے پیس ہوں اپنا پکچ رکھیں اور ایک طرح سے یہ اُلنگان ہے سمبن کو نہ ماننا یا کوئی بہانہ کرنا پیس نہ ہونا تو یہ ایک تقنیقی بہانہ یا کوئی اور بہانہ کر کے کیجریوال بار بار پیس نہیں ہو رہے جبکہ جو بار بار تک سامنے آ رہے ہیں اس سے نئے نئے جو سوچنائیں مل رہی ہیں اس سے اصاف جائے رہے ہیں کہ اربین کیجریوال اس میں پوری طرح سے گھیرے ہوئے ہیں اور ان پر جو آروپ لگ رہے ہیں وہ گمبیر ہیں ٹھیک ہے یہ آروپ لگ رہے ہیں وہ گمبیر ہیں نسچی طور پر اس کو عدالت طے کرے گے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ سیاست بھی یہاں پر جاری ہے بہت شکریہ